علیبی اگلا سوال ہے قربانی کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ تین یا چار عموماً اہلِ حدیث مکتبہ فکر کے لوگ چوتھے دن قربانی کو جائز سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک ایامِ تشریق سب کے ساتھ قربانی اور کھانے پینے کے دن ہیں دیکھیں یہ جہاں تک بات ہے نا کہ ایامِ تشریق کھانے پینے کے دن ہے یہ تو عدیث ہے بغاری مسلم میں کہ ایامِ تشریق کھانے پینے کے دن ہے تشریق عربی میں کہا جاتا ہے دھوپ میں گوشت کو خوشک کرنا پرانے زمانوں میں آپ کو پتا ہے فریزر اور فریج بلا کونسپٹ تو نہیں تھا نہ ہے تھے تو لوگ گوشت کو سٹور کرتے تھے اسے دھوپ میں خوشک کر لیتے تھے اس کی وہ باریک باریک نہ کاٹ کے نہ آپ سمجھ لیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو باریک ہوتے تھے وہ خوشک کر لیتے تھے وہ پانچھے مہینے تک آپ اس کو جب بھی پکھیں وہ تازے کا تازہ ہے جس طرح آپ نے فریج میں سٹور کیا ہے کیونکہ پھر اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا جس طرح کہ آپ اچار کو آئل کے اندر سٹور کر لیتے ہیں اگر آپ نے پانی رموو کیا ہو اور اس میں آئل میں ڈال دیں جناب ایک ہزار سال تک بھی اگر سرسوں کے تیل میں کوئی چیز پڑی ہے نہ اس کو کچھ نہیں ہونا اس لیے پرانے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو وہ ایک دم سال نہ بن سکے تو وہ اچار ان کے پاس جاتا فوراں ڈلی رکھی ہو کھالی اس طریقے سے ان کے لیے سانی رہتی تھی تو یہ ایام تشریق کہا جاتا تھا ان تین دنوں کو گیارہ بارہ اور تیرہ کو اور یوم النہر آپ ملا لیں وہ جو پہلا عید الاضحا کا دن ہے دس ذو الحجہ کا دن یہ مسند آمد میں حدیث ہے کہ یہ ایام تشریق سارے قربانی کے دن ہے اور یہ دار اسلام والوں نے ایک کتاب بقیدہ چھاپی ہے اس میں انہوں نے خود مانا ہے کہ یہ روایت کمزور ہے ایک سند اس کی حصول القبرہ البعی حقی میں بھی موجود ہے وہ بھی جبیر بن متعیم سے ہے اور یہ بھی جبیر بن متعیم سے ہے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نو لیکن دونوں میں الگ الگ جو تابعین روایت بیان کر رہے ہیں دونوں کی ملاقات جبیر ابن مطم سے ان کے سما ثابت نہیں یہ مرسل روایت ہے چھوٹا ہوا باست ہے شیخ زبیلی زی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے 44 نمبر جو الحدیث رسالہ ہے اس میں بقیدہ مضمون لکھا اور انہوں نے مجھے خود بتایا کہ یہ مضمون لکھ کے میں نے آلموسٹ آٹھ مہینے تک چھاپے ہی نہیں ہیں اور سارے اہل حدیث علماء کو بجوایا کہ میں یہ بم پھارنے لگوں علمی کہ یہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو مجھے بتائیں اب ظاہر ہے ان کے لحل کا کون کو جواب دے سکتا تھا پھر انہوں نے پرنٹ بھی کر دیا جب پرنٹ کیا تو سارے پھر کہنے لگے ان کا تفرد ہے تفرد ہے تفرد تو چڑھو گل کرو امت کا اتفاق ہے اہل سنت اہل تشیعہ دونوں کا اتفاق ہے کہ قربانی کے تین دن ہے صرف امام شافعی اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے میں اور چاند ایک تابعین ہے وہ امت کی مین سٹریم سے ہٹ کے ان کا ایک موقف ہے باقی تو سب مانتے ہیں کہ تین دن ہے اور اس میں بھی افضل پہلا دن ہے ہمارے پاس سب سے بڑی وہ دلیل ہے الموتہ امام مالک جو حدیث کی پہلی کتاب ہے اس میں گولڈن چینز ہیں امام مالک نے امام نافے سے سنے اور نافے نے عبداللہ بن عمر سے کہ قربانی عید کے بعد دو دن تک درست ہے یہ قربانی کے تین دن ہیں عید کا ایک ہی دن ہوتا ہے ابودعوب میں حدیث ہے نبیل اسلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف ہے تو ان سارے مدینہ دو دن خوشی کے منایا کرتے تھے تو نبیل اسلام نے فرمایا اللہ نے اس کے بدلے تو میں دو خوشی کے دن دے دی ہیں عید کے دن ایک یکم شوال جسے ہم چھوٹی عید کہتے ہیں یا عید الفطر اور دوسری عید الاضحا جو دس ذلہجہ کو منای جاتی ہے اس لئے نماز دس ذلہجہ کو ہوتی ہے گیارہ مارہ کو تو نہیں ہوتی عید کے دو ہی دن ہے اور مخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عید کے دو دن ہیں ان میں روزہ رکھنا منا ہے آپ نہیں رکھ سکتے یہ عید کے دو دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گفٹ کے طور پر دی ہیں چھوٹی عید بڑی عید ہم اس کو ایک عرف میں کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے میٹھی عید اور نمکین عید یہ سارے عرف کی ہیں تو اس کے لئے آپ کوئی بھی ایک رکھ سکتے ہیں بڑی عید ظاہرہ ہم اس لئے کہتے ہیں سنت ابراہیمی کی یاد اور بڑی اس لئے بھی ہے کہ ایک حج جو مسلمانوں کا ایک بڑا رکن ہے اس کے اوپر dependent ہے جس نے بھی یہ نام رکھا ہے یا امت میں چلے امت نے اس کو پسند کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے باقی آجیں اس کی طرف تو وہ امام نافع عبداللہ بن عمر سے نکل کرتے ہیں موتا امام مالک میں آپ ذرا چپٹر کھولیں قربانی کا کہ عید کے بعد دو دن تک قربانی درست ہے تو عید ہو گیا دس ذو الحجہ دو دن کون سے ہوئے گیارہ اور بارہ ٹھیک ہو گیا پھر امام مالک آگے لے کے آئے ہیں کہ مجھے مولا علی علیہ السلام سے بھی یہ روایت پہنچی ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد دو دن تک قربانی درست ہے لیکن چونکہ یہ مرسل روایت ہے امام مالک اور مولا علی میں انہوں نے اپنی سند نہیں بیان کی لیکن اس کی صحیح سند احکام القرآن امام تحاوی کی کتاب میں ہے وہ شیخ زبیر صاحب نے پوری سند نکل کی ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ قربانی عید کے بعد دو دن ہے بلکہ پھر ابن باس کا قول بھی ہے امام تحاوی کی کتاب کے اندر امام تحاوی المتوفہ 321 یہ بڑے محدث ہیں ہنفی تو بہت ان کو مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ابن باس کہتے ہیں کہ عید کے بعد دو دن تک قربانی درست ہے اور افضل پہلا دن ہے تو افضل کونسا ہوا؟ پہلا دن نبی الاسلام کی بھی سنت پہلا دن ہے تو جب افضل پہلا دن ہے تو چوتھے دن تک اسے گزیٹ کے لے کے جانا وہ ایسی غلط ہے اور پھر یہ چیخنا کہ ہم مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں پہلے تو ثابت کریں کہ نبی الاسلام نے تیسرے دن بھی خود قربانی کی ہو تو پھر آپ اس کو سنت کہیں چوتھے دن تو ہے ہی نہیں ہے سنت تو پہلے دن ہے اور مردہ سنت بھی یہی رہ گئی ہے چار دن تک اوٹ کھڑا رکھتے ہیں اور پھر جا کے چوتھے دن جناب کر کے تو سب کو ایک میسیج دینے ہی کوشش کرتے ہیں تو سر اس سے بڑی بڑی سنتیں مردہ ہوئی ہیں سب سے بڑی سنت جو مردہ ہوئی ہے سر ڈھابنے کی اہل حدیث کے ہاں وہ تو کوئی زندہ نہیں کر رہا کہ آجی اس دفعہ ہم جو ہے وہ عید کے جو یوم النہر کے تینوں دن جو ہے وہ پکڑی باندھیں گے سارے علماء نالی ختم ایون شیعہ اور اہل حدیث نے تو اپنی نشانی بنائی ہوئے کے ننگے سر رہتے ہیں تو کلچرل نشانییں بنائی ہوئے ہیں وہ سنت کو تو اہم ہی بیچ میں نام لے رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے سیاسی ریڈر بھی کہتے ہیں کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد کے اندر اور قوم کے وسیع تر مفاد میں وہ سارا مفاد اپنا ہوتا ہے سارا تو یہ قربانی کے تین دن ہے چوتھے دن والی روایت کبزور ہے اور آپ کو مزے کی بات کریں امام ولیو دین تبریزی جنہوں نے مشکات لکھی ہے یہ شافعی تھے قربانی کا چپٹر کھولیں انہوں نے چوتھے دن قربانی والی روایت لی نہیں ہے حالانکہ یہ مسند آمد سے حدیثیں لیتے ہیں سن القبرہ البعی حقی سے بھی حدیثیں یہ لیتے ہیں مسند آمد سے تو انہوں نے سیکڑو حدیثیں لی ہیں قربانی والے چپٹر میں انہوں نے وہ تمام ایامت شریق جو ہیں قربانی کے ہیں مسند آمد کی حدیث نہیں لی ہے الٹا پتا کیا لیا ہے انہوں نے لیا ہے الموتا امام مالک میں ہے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ قربانی عید کے بعد دو دن تک درست ہے اور برسل روایت اس سے اگلی لیا اور مولا علی سے امام مالک نے نکل کیا ہے کہ قربانی عید کے بعد دو دن ہے اور اسی کے فٹ روڈ پہ پھر شیخ سبیر صاحب نے لکھا ہے کہ امام مالک کی مرسل روایت ہے لیکن اس کی پوری سند احکام القرآن میں موجود ہے لہٰذا شوائد کی بنیاد پر یہ روایت صحیح ہے کہ مولا علی بھی اس چیز کو بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نا جی مرفو دیس لے کے ہیں تو جب مولا علی بیان کر رہے ہیں تو خود بخود مرفو ہوگی نا خلیفہ راشد ہے نا کوئی عام صحابی ہو تو کہیں پہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اپنا ذاتی اجتہاد آگیا ہے خلیفہ راشد تو کیونکہ وہ پبلیکلی کام کرتا تھا اگر وہ ذرا سا بھی مسئلہ بھی اسے اینڈل کرے گا تو اس کو باقی صحابہ کہہ دیں گے میں تم صحابی ریکٹیفائی کر لے گا اسی ہی ہم کہتے ہیں صحابہ کا اجماع حجت ہے اور خلیفہ راشدین کی سنت وہ سنت جس سے وہ ریورس نہ ہوئے ہو کبھی کوئی بات کر کے انہوں واپس نہ لیو اس سنت کے بارے میں تو جاری ہو تو وہ سنت ہے اور اجماع امت میں تواتر کے اندر شامل ہے تو وہ حجت ہوگی تو قربانی کے تین دن ہے الہدیس کی ایک خوبی ہے کہ ان کو جب کوئی بات پتا چلتی ہے رجوع کرتے ہیں شیخز بیر صاحب نے یہ 44 نمبر الہدیس رسالے میں یہ مضمون لکھا تو مجھے صحیح طرح یاد ہے میں آئی ٹین میں رہتا تھا نو دس کی بات ہے ان دنوں میں وہاں پہ جو دارو سلام مسجد تھی بقاعدہ انہوں نے ایک قربانی کے اوپر ایک کتابچہ چھاپا اور اس میں انہوں نے لکھا کہ قربانی تین دن تک ہے حالانکہ اس سے پہلے اس مسجد میں چوتھے دن قربانی ہوتی تھی انہوں نے ختم کر دی اسی طریقے سے اور کئی اہل ادیس مسجدوں میں اب چوتھے دن قربانی نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ ہردرم ہو جائے وہ لا دا بات ہے ادرویس سب کے سب تین دن قربانی کے قائل ہیں اور اسی کو آگے لے کے چلنے ہیں اور اسی کے اندر یعنی مسلمانوں کی یونٹی ہے باقی آپ مضمون لکھیں اب ایک اہل ادیس نے مضمون لکھا اور انہوں نے لکھا جی شیخ عبدالقادر جلانی نے بھی غنیت و طالبین میں لکھا ہے کہ قربانی چوتھے دن درست ہے آپ غنیت و طالبین ذرا کھول کے دیکھیں ایک بھائی مارے پاس آئے تو وہ بڑے کٹر تھے پہلے اہل ادیس کے ساتھ اس طریقے سے اٹیچ تو وہ کہتے ہیں میں نے وہ مضمون پڑا تو غنیت و طالبین میرے پاس پڑی تھی میں نے کہا چلے اور تو والے میں چیک نہیں کر سکتا میرے پاس مسلمان دھیام بندی میں غنیت و طالبین ہی کھول ہوں جب غنیت و طالبین شیخ عبدالقادر جلانی کی کتاب کھولی تو اس میں تو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے سٹارٹ اس سے لیا ہے کہ قربانی کے تین دن ہے ٹھیک ہے وہ شیخ عبدالقادر جلانی امام شافی کا کول نکل کر رہے تھے کہ وہ چوتھے دن کے قائل ہیں شیخ عبدالقادر جلانی تو خود تین دن کے قائل ہیں اور وہ اس کو کنڈیم کر رہے تھے تو انہوں نے بیج میں سے اٹھا لیا کہ شیخ عبدالقادر جلانی نے بھی لکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ اسی طریقے سے کہ آپ مطلب قرآن پاک سے کوئی بات کوئی آؤٹ آف کنٹیکس یعنی یہ عیسائی اگر کہے کہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں بلکل لکھا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالو ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم بے شک وہ کافر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے تو غنیت و طالبین میں لکھا ہوا ہے کہ چوتھے دن قربانی ہیں لیکن وہ انہوں نے رد کرنے کے لئے لکھا ہے اس کو انہوں نے دلیل کے طور پر نہیں لکھا تو سنی اور شیعہ دونوں کا اتفاق ہے کہ قربانی تین دن ہے وہ تین دن کون سے ہیں دس ذلہجہ گیارہ ذلہجہ اور بارہ ذلہجہ اور بارہ کی مغرب سے پہلے پہلے آپ کر سکتے ہیں باقی آپ دن کے وقت کریں رات کے وقت کریں ونس جب عید کی نماز ہوگی اس کے بعد آپ قربانی کا آپ کا وقت شروع ہو گیا تو یہ ایک کریٹیکل مسئلہ تھا میں نے اس لئے اس کے اوپر تھوڑا سا بولا کیونکہ عام طور پر اس مسئلے کو کافی زیادہ ایک بون آف کنٹینشن بنائے ہوئے جو روایت پیش کرتے ہیں وہ جتنی بھی روایتیں ہیں وہ جبیر ابن مطعم سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ سب کی سب مرسل چھوٹے ہوئے واسطے ہیں کوئی بھی صحیح سنت کے ساتھ روایت ثابت نہیں ہے جب ہمارے پاس گولڈن چین کے ساتھ چیزیں موجود ہیں تو جب اگلا سال آیا تو آپ علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تو انہوں نے کہا آپ نے تمہیں کہا تھا تین دن سے زیادہ گوشت گھر میں رکھنا ہی نہیں ہے کھا لے نا تین دن کے اندر تو آپ نے فرمایا اس لئے کیونکہ اس وقت کہت تھا میں چاہ رہا تھا کہ تم سارا گوشت خود ہی نہ کھالو تین دن کے اندر جتنا کھا سکتے وہ کھاؤ باقی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو جس کے تحت میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر کیٹسٹروفی کنڈیشن ہو زلزلہ ہو یا کہیں پہ سلاب آ جائے یا بھی کرونا وائرس کی وجہ سے ایک ازمائش آئی بھی ہے تو حکومت وقتی اناؤسمنٹ کر سکتی ہے کہ تین دن کے اندر جو گوشت کھانا ہے وہ کھالیں باقی آپ خیرات کر دیں تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں انڈریٹلی اشارہ موجود ہے کہ تین دن تین دن کیوں کہا گا کیونکہ قربانی کے تین دن ہوتے ہیں ورنہ تو کہا جاتا کہ چار دن تک تین دن تو مجبوری ہے نا ایک مدہ تیسرے دن قربانی کر رہا ہے تو اس دن تو وہ گوشت کھائے گا نا تو ورنہ یہاں ہوتا کہ چار دن تک گوشت رکھو اور اس کے بعد تو بخاری مسلم میں بھی اشارہ ہے اور سبیل عزیز صاحب کو میں نے اس پہ میں نے کہا تھا جی ویل ڈن آپ کا دماغ بڑا صحیح جگہ پہنچا ہے انہوں نے بقیدہ نے اس کو دلیل کے طور پر بیش کیا کہ میری یہ دلیل بنتی ہے کہ تین دن قربانی جو ہے نا وہ بخاری مسلم میں بھی اشارہ ملتا ہے اور واقعی وہ فٹن بیٹھتا ہے ٹھیک ہوگی جزاکو اللہ حیرہ